ہی ایوریون کیسے ہو آپ سب آشا کرتے ہوئی کہ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو بہت بہت سفاقت آپ کا میرے چینل پر اور میرے چینل کا نام ہے برشا بیوٹی کیر تو دوستو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ میں اپنے تمی ایریا کے جو بال ہیں وہ کیسے ریموو کرتی ہوں ریزر کی حلب سے یا پھر ویکس کی حلب سے تو میں ریزر تو کبھی یوز نہیں کرتی ہوں تمی ایریا کے لیے میں ہمیشہ ویکس پاوڈر کا ہی استعمال کرتی ہوں اور ریزر میں بہت ہی کم یوز کرتی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی کی کیسے آپ ویکس پاوڈر کی حلب سے اپنے تمی ایریا کے جو بال ہیں وہ بھی کلین کر سکتے ہو پلیس ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں کام شور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے آج کی ویڈیو ہیلپول بھی ہوگی ویڈیو ہیلپول ہے گے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا ساتھ مجھے بل بھٹنے سے پریس کر دینا دوستو تو چلیے فڑا فڑ سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میں اپنے تمی کی ہیر کو کیسے ریموک کر دی ہوں میں نے جو وزن ویکس پاوڈر مگوایا تھا اسی خیلپ سے میں آج اپنے تمی کی ہیر کلین کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ہیر کی بات کرنا تو بھی میرے تمی ایریا پر بھی بہت سوفٹ سے بال ہے بہت زیادہ ہارڈ بال نہیں ہے کافی لوگ ریزر یوز کرتے ہیں ان کو ریزر سے یوز کرنا زیادہ صحیح لگتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے کلین کرتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہو بھی کلین میں یہاں پر ویکس پاوڈر کی ہیلپ سے اپنے تمی کے جو ہیر ہے وہ ریبوو کرنے والی ہوں تو چلیے فڑا فٹ سے دیکھ لے دیں پیش مارک سانا پلیز اگنور کیجئے گا تو یہاں پر میں نے یہ پیس تیار کر لیا ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہے بس پانچ منٹ ہی لگا کر رکھنا ہے اور یہ پاوڈر جو میں نے یوز کیا ہے وینلیس شوپ انڈیا کا یہ جو میں نے ویکس پاوڈر یوز کیا ہے وہ ہی ہے اور اس کا میں نے ریبیو الیکسی اپنے چینل پر شیئر کیا ہوا ہے یہ فیشل ویکس پاوڈر ہے اگر آپ اسے اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں تو ٹمی کے بال بھی سی ریموو کر سکتے ہیں یا مجھے لیگ ایریا کے اور یعنی کے آمز بغیرہ کے یعنی کی باجو کے اور ہاتھوں کے جو بھی بال ہوتے ہیں اسے بھی ریموو آپ کر سکتے ہیں اس فیشل ویکس پاوڈر کی ہیلپ سے اور اس پاوڈر کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں نے آپ کو آئی بٹن پر دے دیا ہے تو آپ ایک بار چیک ضرور کر دیجئے گا ڈیٹیل میں ویڈیو بھی میں نے اس پاوڈر پر چینل پر بنای ہوئی ہے میں نے لگا لیا ہے بس پانچ منٹ کے لیے میں اسے لگا کر رکھوں گی پانچ سات منٹ میں یہ سک جائے گا اور آرام سے جو ہے ہیر جو ہے وہ ریمو ہو جائیں گے تو چلی پھر ماں سے پانچ منٹ بات بلتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹرائی ہو چکا ہے اور اب میں اسے کلین کر لیتی ہوں تھوڑا سا میسی ہو رہا تو میں اسے بوش کر کے آتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے اچھے سے کلین کر لیا ہے اور ابھی میں نے نہانا ہے تو میں بھی یہ بھی بتاؤں گی آپ کو کنا بھی کیسے کلین کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور یہ اس کافی حد تک بال جو ہے نا ریمو ہو گئی ہے سکن بھی کافی نیٹن کلین لگ رہی ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو تمی کے ہیر ہیں یا پھر باجو کے ہیر ہیں اگر ایک بار میں کلین نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس پیسٹ کو دوبارہ بھی لگا سکتے ہو اگر ایک بار میں کلین نہیں ہو رہے ہیں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے تھوڑے سی ہارڈ بال ہیں تو آپ اسے دو بار بھی لگا کر ریموو کر سکتے ہیں ہیر کو کوئی تنشن مالی بات نہیں ہے یا اس نے ٹمی ایریا کے جو میرے ہیر تھے اسی بھی کلین کیا ہے تو آپ اسے ٹمی ایریا پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور مجھے تو کافی بہتا فسند آیا ہے یہ اور بلکل ایسا لگ رہا ہے مطلب سکن پر جیسے آپ بیکس کرواتے ہو ایک دم سے سکن کلین لگتی ہے جیسے کی بیکس کے بعد دیکھ سکن بھی نکل جاتی ہے سکن سوفٹ اور سموودھ نظر آتی ہے آئی ہوپ دوستو کہ آپ کے لئے آج کی ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو ہیلپ فل لگے تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا چیل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ساتھ مجھے بل بٹنے سے پریس کر دینا دوستو اور اس ویکس باوڈر کی میں نے آلک سی بھی ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کی ہوئی آئی بیٹر پر لنک دے دیا ہے تو پلیز آپ ایک بار چیک ضرور کر لیجئے گا یا پھر آپ ویڈیو کی پلیلیس بھی چیک کر سکتے ہیں آپ مجھے فولو کر سکتے ہو فیس بک انسٹرگرام اور موج پر بھی میں آپ سے ملتی ہوں اور بھی زیادہ ہیلپ فل ویڈیوز کے ساتھ تب تکیلی بائی بائی ٹیک کیئر لبیوال